یہ کہانی برین نام کی ایک لڑکی کی ہے جو اپنے گھر میں بلکل اکیلی رہتی تھی اس کا گھر ٹاؤن سے باہر ہوتا ہے برین کی مام کی موت کے بعد اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا تو اس لیے یہ اکیلی ہی رہا کرتی تھی اس کی مام کا ایک سپنا تھا ٹاؤن کا موڈل بنانے کا جو کہ برین اب اسے پورا کرنا چاہتی تھی اس نے اپنے ٹاؤن کا پورا موڈل تیار کیا تھا جیسے یہ وقت کے ساتھا ٹھین بھی کرتی رہتی اور کچھ تبدیلیاں بھی برین اپنا کزارہ کرنے کے لیے کپڑے سیاہ کرتی تھی ایک دن جب کپڑے سینے کے بعد انہیں دینے جا رہی تھی تو اسے اپنے گھر کے باہر عجیب سا دائرہ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے جسے وہ پانی سے مٹانے کی کوشش بھی کرتی ہے مگر نہیں کر پاتی اب خیر وہ گاڑی چلا کر ٹاؤن کی طرف نکل جاتی ہے راستے میں اسے ایک لڑکا ملتا ہے جسے وہ پسند کیا کرتی تھی مگر جب وہ گاڑی روپ کر اس کی طرف دیکھتی ہے وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا تھا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹاؤن کے لوگ برین کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اس لئے اس کا گھر ٹاؤن سے باہر تھا آخر ایسی کیا وجہ تھی جس کا پتہ ہمیں آگے جا کر چلے گا برین بھی یہاں پر آنا تو نہیں چاہتی تھی مگر ٹاؤن میں آنا اس کی مجبوری تھی کیونکہ یہاں کی قبرستان میں اس کی موم دفن تھی اس لئے ہر بار وہ اتنی موم کی قبر پر ناس بھی جاتی تب ہی جب یہ ادھر چاہتی ہے تو ادھر بھی پہت سے لوگ دیکھ برین جب انہیں ہائے بولتی ہے تو کوئی بھی پیچاری کا جواب نہیں دیتا صدی اسی اگنور کر رہے تھے مطلب کوئی بھی اس پر تو بچوں نہیں دیتا اب راستی بھی جاتے ہوئے اسے اپنی بچپن کی دوست موڈ کے موم ڈیڈ دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر یہ چھپ جاتی ہے یہاں پر یہ بات تو صاف تھی اس کا ٹاؤن میں آنا بالکل منع تھا برینگ خود اکیلی نہیں رہنا جاتی تھی بلکہ یہ اس کی مجبوری تھی اب وہ گھر آگر اپنی بچپن کی دوست موڈ کو خط لگتی ہے تو بھی اس کے گھر پوسٹ میں ڈاک کیا آتا ہے جو ایک باکس دینی آیا تھا جس میں چھوٹا سا سکول تھا جو اس نے اپنے ٹاؤن کے موڈل کے لیے منگوایا تھا وہ سکول کو اپنے موڈل میں رکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اسی طرح ہستے کھیلتے وہ اپنے خط کو بھی پورا کرتی ہے جو کہ موڈ کو لکھ رہے تھی وہ جس میں اب یہ لکھتی ہے موڈ میں چانتے ہوں میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گی اور میں تمہیں ہر وقت بھی یاد کرتی ہوں اس کے گھر میں موڈ کے تصویریں بھی تھیں جو صرف اس کے بچپن کی تھی کیا موڈ تہی پر چلی گئی تھی آخر موڈ کا رلاز کیا تھا اب ان سب باتوں کے بارے بھی ہمیں آگے چاہ کر پتا چلے گا ایک رات برین جب سو رہی ہوتی ہے تبھی اچانک سے اس کے گھر کی ساری لائٹس جل جاتی ہیں مگر برین اب بھی سو رہی تھی کچھ دیر کے بعد ساری لائٹس بند بھی ہو گئی تھی تبھی باہر سے کسی چیز کے گھرنے کی آواز آتی ہے جس کی آواز سن کر برین جاگ گئی تھی وہ آواز تراصل باہر سے ڈسٹ بین گھرنے کی تھی جب برین اسے ٹھیک کرنے کے لیے جانے کے لیے لائٹ چلاتی ہے تو یہ کیا اس کے گھر کے کوئی بھی لائٹ نہیں جلتی جب وہ میچے آتی ہے تو دیکھتی ہے اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اس کے گھر میں ایک عجیب شاک کریچر کھوم رہا تھا برین جب گوڑ کر دیا تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی کریچر نہیں بلکہ ایلین تھا اس نے بھی برین کو دیکھ لیا تھا اس لیے اب وہ اس کا پیچھا کرتا اوپر کی طرف آ جاتا ہے برین جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں بیٹ کے سائے پر چھپ گئی تھی وہ ایلین جب برین کے کمرے میں پہنچتا ہے تو وہ بیٹ کے لیچے جا کر چھپ جاتی ہے اس نے قریب سے اس ایلین کی پاؤں دیکھے تھے جو بہت ہی عجیب تھے پھر جب اس ایلین کو کوئی نہیں ملتا وہ کھڑکی سے باہر نکل جاتا ہے اب برین جلدی سے کھڑکی کو بند کرتی ہے تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایلین اس کی چھٹ پر چل رہا ہو اس لیے وہ اب جلدی سے نیچے جا کر اپنے دروازے کو بھی بند کر لیتی ہے تب ہی اس کے گھر کی ساری لائٹس جن میں پوچھنے لگتی ہیں جن میں بھی الیکٹرونک ڈیوائسز تھی وہ بھی خود پا خود چل رہی تھی یہ سب دیکھ کر برین پولیس کو کال کرتی ہے مگر اس کا فون بھی کام نہیں کر رہا تھا فون کے بھی وہی آلت تھی جو اس کے فرچ کی تھی دراصل سب چیزوں کو وہ ایلین ہی کنٹرول کر رہا تھا برین ڈر کر کونے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے تب ہی اس کے قریب وہ ایلین آتا ہے یہاں پر برین نے ایلین کی چیلے کو گور سے دیکھا تھا کسی دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور اس ایلین کو دھکا دیکھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگتی ہے تب ہی ایک دم سے گھر کے طروازے میں دھپاکا ہوتا ہے جو برین کو آکر لگا تھا یہ سب کچھ بھی ایلین نہیں کیا تھا وہ بینا ہاتھ لگائے اس کے گھر کی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا تھا اب جب برین ٹاؤن کے موڈل کی طرف جا رہی تھی تو ایلین اس ٹیبل کو بھی گرا دیتا ہے تب ہی برین کے ہاتھ میں ٹیبل کی ٹوٹی ہوئی لکڑی آتی ہے یہاں پر ایلین جب برین کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو برین اس لکڑی کے ٹکڑے کو ایلین کے اس سر میں مار دیتی ہے جس سے اس ایلین کی وہی پر موت ہو گئی تھی یہ دیکھ کر برین بہت زیادہ در جاتی ہے اور ساری رات اس ایلین کی لاش کے آگے بیٹھ کر گزار دیتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو برین ایلین کی لاش پر جادہ ڈھکتی ہے اور پریس کو بھی کال کرتی ہے مگر اس کا فارم ڈٹ تھا وہ ان کے ساتھ ساتھ گھر کی ساری الیکٹرونک ڈیبائسز بھی خراب ہو چکی تھی اس کا مطلب یہ سب اس ایلین کے مرنے کی وجہ سے ہوا تھا کیونکہ سب کچھ وہ کنٹرول کر رہا تھا یہ دیکھ کر برین اب یہاں سے جانی لگتی ہے مگر اس کی گاری بھی ڈٹ تھی اب وہ سوچتی ہے کہ اسی کیا کرنا چاہیے بند کر دیتی ہے براصل کل رات ایلین سے لڑائی کے دوران اس کا دروازہ ایلین نے بلاس کر دیا تھا اس نے صوفہ تلگا دیا مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا پیر پھر بھی اب وہ سائیکل لے کر تاؤن کی طرف جاتی ہے یہاں پر وہ پوسٹ مین کی وین کو دیکھتی ہے اس کا بھی برا حال تھا یہاں تک کہ جس لڑکی کو برین پسند کرتی تھی اس کا گھر بھی تہہ سنہس ہو چکا تھا اور اس کی گھر کے باہر بلکل ایسا ہی دائرہ بنا ہوا تھا جیسا ہم نے برین کے گھر کے باہر بہانی کے شروع میں دیکھا تھا اس کے بعد وہ جدی سے پولیس ٹیشن جاتی ہے جہاں پر موٹ کے موم ڈیڈ تھے موٹ کی موم اس کے مو پر تھوک دیتی ہے اس بات کو دیکھ کر یہ انتاظہ تو ہو گیا ہوگا کہ موٹ کی گھر والے اس سے کتنی نفرت کرتے تھے برین اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ اسی ٹاؤن سے کوئی مدد نہیں ملنے والی اس لئے وہ روتے ہوئی اپنے گھر واپس جاتی ہے مگر راستے میں اس کی تبیت خراب ہو رہی تھی اسے سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا برین کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا اس ٹاؤن میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس کا گھر تو ایلین کے حملے سے تباہ ہو گیا اس لئے جب اپنے سامنے سے گزرتی ہوئی بس کو دیکھتی ہے اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اس ٹاؤن کو چھوڑ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ دلی چھلی جائے گی تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں ٹاؤن کی سبھی گھروں کے سامنے وہی ایک گول دائرہ تھا جو ہم یہ برین کے گھر کے باہر کہانی کے شروع میں دیکھا مطلب یہاں پر بھی ایلین کا حملہ ہونے والا تھا وہ دائرہ ایلینز نہیں بنایا تھا تب ہی بس میں بیٹی پر پوسٹ مین حملہ کر دیتا ہے دراصل وہ ایلین کے کنٹرول میں تھا اس کے گلے میں کوئی ایسی چیز تھی جس لئے ایلین کا انسانوں پر قبضہ ہو چکا تھا ایلین نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی انسان اس ٹاؤن کو چھوڑ کر چلا جائے اس لئے پوسٹ مین بھی برین کو روک رہا تھا اس بس میں اور بھی پہنسے لوگ تھے جو ایلینز کے قبضے میں تھے اب ان سے بچتے ہوئے برین پھاک کر ایک چرچ میں آ جاتی ہے مگر وہاں کا دروازہ بند تھا پاس ہی میں وہی قبرستان دیکھتی ہے اب وہ اس کے اندر ایک قبر کے پاس جاتی ہے جو کہ موڈ کی تھی یعنی کہ اس کے بچپن کی دوست مر چکی تھی جو کہ برین کی کلتے کی وجہ سے مری تھی اور اس لئے ٹاؤن کے سبھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے حاصل طور پر موڈ کے موم گائے کہانی ہوئی ایک پہلو تو کلیر ہو گیا موڈ مری ہوئی تھی جس کی وجہ برین خود تھی اس لئے وہ اپنے دوست کو ہتھ لیتی رہتی کہ وہ سے ماف کر دے وہ بہت شرمندہ ہے تبھی برین کی نظر جب آسمان پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے ہر طرف کالے بادل چھاتے ہیں آسمان پر بہت ساری ایلین سپیس شپ تھی وہ ڈر کر جب وہاں سے بھاگتی ہیں تو آگے وہ اسی اڑکے کے گھر پہنچتی ہے جس کو وہ پسند کرتی تھی وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ تھے جو سبھی آسمان کی طرف ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہوئے تھے ان سب کی دلے کے اندر بھی وہی چیز تھی جو ہم نے پوسٹ مین کی گلے کے اندر دیکھی اس کا مطلب ان پر بھی ایلینز کا قبصہ تھا آگے جب برین اپنے گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے اس لیے ان کی لاش ابھی وہی پر پڑی تھی جس کو اس نے مارا تھا اس کے موں سے عجیب سال نیکوٹ نگن رہا تھا جب وہ آسمان پر دوبارہ دیکھتی ہے کالے بادل چاروں طرف تھے برین سمجھ چکی تھی کہ ایلینز کا عاملہ دوبارہ ہونے والا ہے اس لیے وہ ڈرنے کی بجائے ایلینز کا مقابلہ کرنے کی تیاری میں لگ جاتی ہے گھر کے اندر جا کر وہ ایک لائٹر اٹھاتی ہے اور ساتھی ایک کٹر پانی کو بھلنے اس نے چولے پر رکھ دیا تھا پھر کھڑتیاں دروازے سب ہی بند کر دیتی ہیں اس کی گھر کے باہر والا دروازہ جو ٹوٹا ہوا تھا وہاں پر وہ ایک چادر کیلو سے لگا دیتی ہے تھوڑی تھیر بعد کیلے جو اس نے ٹھوکی تھی خود ہی باہر نکلتر گر جاتی ہیں کیونکہ یہاں پر اب ایلینز آ چکے تھے سب سے پہلے وہ اپنے ساتھی ایلین کی لاش کو کھینچتے ہیں جسے برین نے مار دیا تھا یہ دیکھ کر برین گھر کے بیسمن میں جا کر چھپ چا دی ہیں تب ہی ایک دوسرا ایلین اس کی گھر میں داکھر ہو کر اس کے پاس بیسمن میں آ گیا تھا وہ اس ایلین کو کینچی اٹھا کر مارنا چاہتی تھی لیکن اس کے اندر جو طاقت تھی وہ ہر جس کو اپنی طرف کھینچ سکتا تھا اس لیے وہ کینچی کو بھی کھینچ لیتا ہے برین کے ہاتھ میں مارڈر اس کی جو تصویر تھی اسے بھی ایلین نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور اسے بہت ہی گور سے دیکھ رہا ہوتا ہے اسی بات کا فائدہ اٹھا کر برین وہاں سے بھاگ گئی تھی اور وہاں بھی سوپر آ جاتی ہے تب ہی اوپر اسے ایک چھوٹا ایلین دکھائی دیتا ہے تھا تو وہ چھوٹا مگر اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے وہ برین کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا برین اسے اپنے آپ کو چھوٹا دی ہے اور کھولتا پانی جو اس میں اوپرنے رکھا تھا اس چھوٹے ایلین پر ڈال دیتی ہے مگر اس ایلین کو اس سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اب برین اپنے باتھروم میں چھپ گئی تھی لیکن وہ ایلین اتنا تیز تھا باتھروم کی تروازی کو بھی اپنے ہاتھوں سے چیر پھار کر دیتا ہے برین اسے ایلین کی کندے میں مارتی ہے اسے علماری سے لٹکا دیا تھا پھر اس کے سر میں علماری کا دروازہ دے کر مارتی ہے اتنی کوشش کے بعد آخر کا اس نے اس ایلین کو مار دیا تھا برین جب باہر آتی ہے تو ایک اور ایلین اس کا انتظار کر رہا تھا جس کے اب ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی بہت لمبی تھی یہاں پر برین کچھ سمجھ نہیں پاتی تب ہی پیچھے سے پوسٹ میں آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جو کہ اب بھی ایلینز کے کنٹرول میں تھا باہر جو ایلین تھا وہ اشارے سے اپنے ساتھوں کو یہاں پر بلاتا ہے ایلینز کا سپیس شپ وہاں پر آ چکا تھا جو کہ اب برین کو اپنے ساتھ لے جانا جاتے تھے کیونکہ وہ ان کے ساتھوں کو مار رہی تھی تب ہی جب سپیس شپ سے سفیت روشنی نیچے کی طرف آتی ہے تو اس روشنی کی طرف برین پوسٹ میں کو دھکا دے دیتی ہے لیکن کچھ دیر کے بعد وہ واپس سمین پر آ کر گر جاتا ہے یہاں پر مطلب صاف تھا وہ ایلینز صرف برین کو یہاں پر لینے آئے تھی لمبی ٹانگو والا ایلین بھی برین کے پیچھے تھا وہ اس کے گھر کے اوپر چڑ جاتا ہے تب ہی چلدی سے برین اپنی گاڑی میں جا کر چھوٹ گئی تھی لیکن ایلین وہاں پر بھی آ چکا تھا برین جلدی سے گاڑی سے باہر آتی ہے اور اس ایلین کو گاڑی میں ہی بند کر کے اس پر چلتا ہوا لائٹر چھوڑ دیتی ہے جسی گاڑی میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے وہ ایلین بھی بلاسٹ ہونے کی وجہ سے مر گیا تھا مگر اب بھی ایلینز کے سپیس شپ سے نکلنے والی صفیت روشنی برین کا پیچھا کر رہی تھی وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے اندر آ جاتی ہے تب ہی اسے اندر ایک اور ایلین ملتا ہے جو پہنے بیسمنگ میں اس کے پیچھے آیا تھا جو اسے مارنے کی بجائے اس کی تصویروں کو غور سے دیکھ رہا تھا تب ہی پیچھے سے برین اس ایلین پر حملہ کرنے کا سوچتی ہے لیکن ایلین کو اس بارے میں پتا چل چکا تھا اس لئے وہ برین پر حملہ کر کے اسے دور پھیکتا ہے اور اب ایک لال روشنی برین کے گھر کے اندر آتی ہے جس نے اسے فریز کر دیا تھا یعنی کہ وہ وہاں پر جم گئی تھی اب ایلین اس کے پاس آتا ہے اور اپنے موں سے عجیب سیک چیز نکالتا ہے دراصل یہ پیرا سائٹ کے طرح کام کرتا تھا ان ایلینز کا یہ ایک ہاتھیار تھا جس کو وہ اس کے موں میں ڈال دیتا ہے اس طرح وہ دوسری لوگوں کی طرح برین کو بھی کنٹرول کر سکتا تھا مطلب جتنے بھی لوگ ایلینز کے کنٹرول میں تھے ان سب کے گلے میں یہی پیرا سائٹ تھا تب ہی پرین جاگ جاتی ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سپنے سے جاگی ہو اصل میں اب وہ پیرا سائٹ برین کے جسم پر ہاوی ہو چکا تھا اس کے دماغ کو پوری طرح سے اس نے اپنی کنٹرول میں کر لیا تھا برین کو اس نے اس کے سپنوں کے دنیا میں پھسا دیا تھا جہاں پر وہ اپنے ٹاؤن والی دنیا اور موڈ کے ساتھ زندگی گزارے کے شوو اپنے سامنے موڈ کو دیکھتی ہے تو اسے سوری کرتی ہے کہ وہ اسے ماف کر دیں تب ہی یہاں پر برین کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ صرف اس کا ایک سپنا ہے اصلیت میں تو اس کی دو سموڈ مر چکی ہے اس لئے وہ اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس پیرا سائٹ کو نکال دیتی ہے جو اس ایلین نے اس کے گلے میں ڈالا تھا ایسا کرتے ہی وہ اپنی اصل دنیا میں ہوش میں آ گئی تھی اب جیسے ہی وہ اس پیرا سائٹ کو زمین پر گراتی ہے اس پر اوپر سے اورنج لائٹ پڑتی ہے جس سے اس پیرا سائٹ کو ایک نیا جسم مل رہا تھا جو کہ برین کا تھا آسمان پر ایلینز کے بہت سے سپیس شپ تھے ہر کوئی اپنا کام کر رہا تھا یہاں پر ہمیں ان سپیس شپ سے نکلنے والی روشنیوں کے بارے میں پتا چلتا ہے سفید روشنی انسانوں کو اوپر کھینچنے کے لیے تھی ڈال فریز کرنے کے لیے جبکہ اورنج ایک نیا جسم بنانے کے لیے تھی اب جو اس پیرا سائٹ سے ایلین برین بنی تھی وہ اصل برین پر چاک اسے حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ نیچے کر جاتی ہے اور تب ہی سفید روشنی اسے اوپر سپیس شپ میں لے گئی تھی جہاں پر تھے سارے ایلینز تھی وہ اس کے دماغ پر انگلی رکھ کر اس کے یادوں کو جاننا چاہتے تھے اس سے ہمیں بھی یہاں پر پتا جلتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے پرانے زندگی میں کیا ہوا تھا سارا ٹار اسے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس کے دوست آخر مری کیسے تھی تو اصل بھی ہوا کچھ یوں تھا بچپن میں برین اور موڈ کا جھبڑا ہو گیا موڈ برین کو تھکا دے دیتی ہے جس کے بدلے میں برین نے ایک پتھر اٹھا کر موڈ کو مار دیا اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی بڑی برین اپنے خیالوں میں چھوٹی برین کو ہتھ لکھنے سے بھی بار بار منع کرتی تھی تاکہ اس کے زندگی آگے بڑھ پائے اسے پرانے یادیں یاد نہ آئیں سب کچھ جاننے کے بعد ایلینز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ برین کو وہ اس کے دنیا میں واپس پھیشتیں گے تب ہی وہ اسے دوبارہ نیچے پھینک دیتے ہیں وہ واپس آ کر اچھا محسوس کر رہی تھی اس نے اپنی دکھی یادوں کو بھولا دیا اور ایلینز کا مقابلہ کیا ہم دیکھتے ہیں برین ہسی خوشی اپنے زندگی گزار رہی ہے سارا تاؤن اپ اسے اچھے سے بات بھی کرتا ہے جس لڑکے کو وہ پسند کرتی تھی وہ بھی اس کے ساتھ اب ٹھیک ہو گیا تھا وہ ایک پارٹی میں ناچ رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک نڑکی بھی تھی برین کی زندگی بلکل ایسی تھی جیسی اس بھی چاہی آسمان پر اب بھی ایلینز پیس شپ گھوم رہے تھے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایلینز کا اب بھی پورے ٹاؤن پر کنٹرول ہو اور انہوں نے برین کی یادوں کو جاننے کے بعد اس کے مطابق سب کچھ ٹھیک کر دیا کیونکہ برین ہی اکلوتی تھی جس نے ان ایلینز کا مقابلہ کیا تھا تو یہاں پر فلم کے نام کے مطابق کہانی بھی کلیر ہو جاتی ہے یہاں پر تمہیں کوئی نہیں بجائے گا تمہیں اپنی مدد خود کرنی ہے برین کو کسی نے بھی نہیں بجائے تھا تا ان کی کسی انسانیوں کی مدد نہیں کی تو بھی مصیبتوں کا اس نے خود مقابلہ کیا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی ایک کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے